وہ چاہیں گے کہ فری این فری الیکشن ہو جائے اور میرا خیال ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کافی لیوریج دی بھی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے آپ نے موقف پروو کرے اگر آپ پروو نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا پھر ہم پرانے موقف پر چلے جائیں گے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہوا یہ ہے کہ مریم نے بھی اور نواشی صاحب نے اسٹیبیشن کو ڈریکٹ اٹیک کرنا بند کرنی ہے اور ان کا فوکس ہے اس ورن عمران خان اور مجھے ایسے لگتا ہے کچھ سمتھھک س 머کک سoni اب اس کھک چلے نوانے میں کیا ہے اور اگر آپ نوانے میں disguise لے کرنا میں کلا ساکتے ہیں Blue hair fabric بے گرہ ایس و چلے سنہا لڈی جے واڈی ایس کے ماس کا بات ہوں مگر جو واق 컨یم کی بات نہیں ہے جو کہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ اینڈی جی اائس اائی آئیں میرا خیال ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے ڈی جی آئیس آئی آئے ہیں کیا وہ عمران خان صاحب کی طرف اس قسم کا سہارا بنیں گے اور سپوٹر بنیں گے اور وہی کام کریں گے جو پہلے ہوتا رہا یا وہ کچھ نیوٹرل ہوں گے اور نیوٹرالیٹی کا مطلب کیا ہوگا میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اور میہ صاحب اور شباز صاحب اور سارے یہ لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہوگا تیکھو؟ تین پوزیشنس نا ایک پوزیشن ہے اسٹیبلشمنٹ، اس انٹی میہ صاحب پت نیوٹرل ہس فار از انیوبلی ایلسز سسم خن دوسری پوزیشن ہے کہ وہ پرو، امران ہے کہ انٹی میہ صاحب ڈیسی پوزیشن یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سمالیں اور اپوزیشن سمالیں میہ صاحب اور امران خان سمالیں آپ جو کرنا کر لیں جہاں بھی یہ بات جاتی ہے، جائے، لría ادالتوں میں جائنا ہے آپ نے جائے ہم پیچھے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اب یہ ساری باتیں میرا خیال ہے اب وہ جو پک رہا ہے نا دیکھ پک رہی ہے اس کے اندر یہ گوم رہی ہیں چیزیں اور یہ ایک بات کہاں جا کے رکے گی یہ بہاں سے نکلے گی کام ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو میرا خیال ہے وہ ابھی جو حالی میں جو انٹیونشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بلز پاس ہوئے ہیں آپ نے دیکھا وہ بہت خیال ہے وہ اتنا یہ نہیں تھا کہ جی عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے تو آخری وقت پہ کیونکہ گومنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے حق میں یہ سب کچھ ہوا ہے جو لوگوں کو لایا گیا اور کہا گیا کہ جا کے ووٹ ڈالو مگر ایک اور بھی اس میں اینگل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا اسٹیبلیش ٹرم تو یہ چاہے گی جو بھی حکومت آئے اس کو کوئی نہ کوئی کنٹرول میں تو ہونا اور وہ بیس کنٹرول وہ ہی ہوتا ہے کہ کسی کو مینڈیٹ پورا نہ ملے تاکہ وہ الائیس پارٹنرز کے اوپر ڈیپینڈ کریں جو کہ ان کو موروں کی طرح ماندہ موو کر سکتا ہے یہ تاریخی ایک رول رہا ہے اسٹاکہ کہ اپنے پوپٹس لے آتے ہیں یا اگر وہ توڑی بہت آنکھیں دکھائیں تو توڑی بہت ٹائٹ کر دیتے ہیں ادھر سے ادھر سے ٹائٹ کر دیتے ہیں ان کی جب ہو رہے ہوتے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ ایوی ایمز اور یہ سارا کچھ آخیر میں عمران خان صاحب پہ تو کام نہیں آئے گا اگر آج یہ اسٹیبیشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے اور اگلی الیکشن کو رگنی ہونے دیتے ہیں تو پھر اس کی اگلی الیکشن کا کیا ہوگا تو یہ ایکچلی یہ جو سب کچھ ہے یہ فائنل انیلیسز میں یہ جو بیوروکرات ہوتے ہیں جو کہ رن کرتے ہیں ان پروگرامز کو تو وہ ایوینچلی اب اسٹیبیشمنٹ کے میچے ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اسٹیبیشمنٹ کے حق میں ہوا ہے تو مور دین ایو راک آپ پی ٹی آئی تو اس لئے میں نے ہی سمیتہہ کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبیشمنٹ ابھی بھی ابران کو پولی سپورٹ کر رہی ہے یہ میں کیا سمیتہوں میں نے سمیتہوں کے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے بھی انسیدنٹس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ جو اسٹیبیشمنٹ کر رہی ہے وہ اپنے حق میں کر رہی ہے ابران خان کے اپنے کر رہی ہے وہاں سے پتا چلے گا کہ یہ نیوٹرل ہیں کہ نہیں ہیں وہاں سے پتا چلے گا پی ٹی ایف کی سٹریٹیجی اپ کیا بدنے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا